بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاہد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں انفال حصہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کے مطابق سب سے افضل عمل ہے لا الہ الا اللہ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی کی جائے عبادت قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت پر نیکیاں ملتی ہیں دس آسمانی کتابوں کی تستیق کرنے والی کتاب کون سی ہے قرآن مجید دیش نے مختلف صوبوں کو قرآن پاک کی نقول تیار کروا کر ارسال کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تمام بنین و انسان کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن سیکنڈ پیپر اسلامی ادنائیت کلاس الانفال کا مطلب ہے الانفال کا مطلب ہے الانفال کا مطلب ہے گردنے اے مومنوں جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے آمنہ سامنا ہو تو پیٹ ہرگز نہ دکھانا سورہ انفال کے مطابق اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ میں قلیل تھے تمہارے لئے آزمائش ہے مال اور اولاد علم حاصل کرنا فرض ہے تمام مسلمانوں کے لئے حدیث کے مطابق تمہیں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا مکمل آسمانی صحیفہ ہے قرآن مجید قرآن کریم کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انسانوں کی رہنمائی کے لئے مبعوث ہوئے انبیاء قرآن مجید کے نازل ہونے کا عرصہ کتنا ہے جی تیس بار اس تیس بار اسلامی علیہ سورہ انفال کے مطابق کفار نے اللہ سے کیا مانگا؟ عذاب قبل از اسلام کفار مکہ میں عبادت کفار مکہ میں عبادت کرتے تھے سیٹیاں اور دالیاں بجا کر تستیع کا معنی ہے سیٹیاں مسجد الحرام کے متولی ہیں پرہیزگار حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ آفیت کا دروازہ کھولتا ہے دروش دروش شریف پڑھنے پر باب ان کے معنی ہیں دروازہ آج میں نے تمہارے لئے مکمل کر دیا آج میں نے تمہارے لئے مکمل کر دیا تمہارا دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بن کر آئے تمام لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال نہ کرو ضائع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لئے زیادہ محبوب ہیں ان کی جانوں سے ایک پر فور اسلامی ادل آدمی چپٹر وائز یوم الفرقان سے مراد ہے اگزبہ بدر کا دن ان لوگوں سے ڈرتے رہو یہاں تک کہ باقی نہ رہے فتنہ فرشتوں کو دیکھ کر شیطان در گیا اللہ سے جارن کا معنی ہے معاون و حمایتی حدیث کے مطابق تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں حدیث کی روح سے تکمیل ایمان کے اصول ہیں چار خاتم النبیین ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باب نہیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کو ہدایت ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے پانچوان مانڈل پیپر اسلام علیہ وآلہ وسلم قرآن نمبر وآلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پتر لوگ ہیں کافر عذاب الحریق کے معنی ہے جلنے کا عذاب فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کی اصل وجہ تھی ان کا کفر ہم نے ڈیش کو ڈبو دیا ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے رحم کرنا رحم کرنا حدیث حدیث کے مطابق جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں مومن کی عبادت کا مقصد ڈیش کا حصول ہے تقویٰ کا حصول ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ملعقہ پر فضیلت کی وجہ ہے علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھیجا گیا ہوں معلم بنا کر جنت کا راستہ ہے علم آج ہم نے اپنے پیپر جو ہیں وہ پانچ ڈسکس کر لی ہیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے ہیں ہمارے پاس کپل ڈسکس کرنے کے لیے کوئی فورٹی تھری پیپر ہے تو اس میں سے پانچ پانچ کر کے ہم ڈسکس کرتے جاتے ہیں اور انڈ میں ہم انشاءاللہ تین پیپر ڈسکس کریں گے یہ پیپر یہ لیکچر آپ سنیں تو آپ کے انشاءاللہ ابھی ابجیکٹیف تیار کروا رہا ہوں میں اگر آپ یہ لیکچر کنٹینسلی سنتے جائیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی ابجیکٹیف میں سے آل موسٹ نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ تک مارکس جو ہیں وہ آ جائیں گے باقی تھوڑی سی اور محنت کریں تو پورفل ابجیکٹیف بھی سالف کرنے کے قابل ہو جائیں گے ابھی ہم 2014 2015 2016 2017 کے پیپر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور کر بھی رہیں تو نے مجھے کیونگ میری بھی کچھ میری کچی دکھنے 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 کچھ دکھنے دکھنے موسیقی